یو ڈشنری انجان زبان کے فصلوں کو کم کرنے کا سب سے آسان حل کسی بھی میسیج کو کافی کریں یو ڈشنری آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ کر دے گا اسی طردوں میں ٹائپ کر کے ٹرانسلیٹ کریں اور سینڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ آپ کی شخصیت کی دلکشی میں نہائیت اہمیت اکتے ہیں کیونکہ اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو ساری شخصیت بھی بیمانہ ہو سکتی ہے ہاتھوں کی خوبصورتی میں ساخھ اور جلد کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ آپ کے ناکن ہیں اسی لئے خواتین خاص طور پر ناکنوں کی خوبصورتی پر بھرپور توجہ دیتی ہیں لیکن یہاں ہم آپ کو ناکنوں کی ایک نہائیت منفرد دلچسپ اور اہم خاصیت کے متعلق آگاہ کریں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ ناکن ہمیں ہماری عمومی صحت کے بارے میں متعلق بھی کرتے ہیں بہت زیادہ سفید پیلے یا ٹوٹتے ہوئے ناکن اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمیں مختلف امراض لاحق ہیں کیا ہو سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ناکنوں کی کون سی حالت کس بیماری کے متعلق آگاہ کرتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے فیملی چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں موصول ہو جائے گی اور ہاں کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولئے گا سب سے پہلی قسم ہے زرد رنگ کے ناکنوں کی بعض اوقات زرد رنگ کے ناکنوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ انیمیاں دل و جگر کے امراض اور گیسائی کمی جیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سفید ناکن اگر آپ گہرے کناروں والے سفید ناکن رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جگر میں کوئی مسئلہ ہے تو یہی چیز ہیپاٹائٹس کے مرز کو جنم دے سکتی ہے اس کے بعد آتے ہیں گہرے پیلے ناکن گہرے پیلے ناکن اس بات کی نشاندے ہی ہیں کہ آپ ففوندی فنگس کے مرز میں مبتلا ہیں اس کے علاوہ پیپڑوں کے امراض اور شگر بھی ہو سکتی ہے خردرے ناکن ناکنوں کی خردری سطح کا مطلب ہے کہ آپ خجلی یا چمبل کی بیماری میں مبتلا ہیں ٹوٹے ہوئے ناکن خشک اور ٹوٹے ہوئے ناکنوں کا مطلب ہے کہ آپ غدود کے امراض کا شکار ہیں یا ہو سکتے ہیں اور یہ اس بات کی نشاندے ہی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ففوندی کے مرز میں مبتلا ہو رہے ہیں پھولے ہوئے ناکن پھولے ہوئے اور سرخ رنگ کے کناروں والے ناکن جلدی امراض کے جنم کی نشاندے ہی کرتے ہیں ناکنوں کے نیچے گہرے رنگ کی لکی رہیں ناکنوں کی اس حالت کو سنجدگی سے لیتے ہوئے فوری طور پر معالی سے رجوع کیا جانا ضروری ہے کیونکہ ایسی صورت کا مطلب ہے کہ آپ جلد کے کنسر کا شکار بن سکتے ہیں ناکنوں میں گڑھے پڑھنا اگر ناکنوں میں گڑھے پڑھ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ناکنوں کی تہیں بننے میں بگاڑ آ رہا ہے اور یہ سورائسیز نامی بیماری لاہق ہونے کی علامت ہوتی ہے ناکنوں میں امودی اوبھار کا بن جانا اگر آپ کے ناکن خودرے ہیں اور ان میں اوبھاروں کی امودی لکیرے بن گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی خطرناک بیماری لاہق ہو چکی ہے ناکنوں کی یہ حالت اس صورت میں ہوتی ہے جب جسم اپنی تمام تر طوانائی کسی سنجیدہ مرس کا مقابلہ کرنے میں سرک کر رہا ہوتا ہے ابھی اوڈشنری کو گوگل پلیسٹو سے ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی زبان کو آسانی سے ٹرانسلیٹ کریں جن نئے بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا جزاک اللہ